قدرت نے جانوروں کو کچھ ایسے جسمانی حصے دیے ہیں جن سے وہ اپنا دفاع کرسکیں، خوراک حاصل کرسکیں اور دلکش نظر آئیں۔ لیکن بعض اوقات یہی جسمانی حصے اتنے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ جانور اپنی جان بھی کھو سکتا ہے۔ کیسے؟ اس قسط کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم نے یہ قسط آپ کے لئے بنائی ہے۔ بارو بابیرسہ ہماری زمین کے سب سے منفرد مخلوقات میں سے ایک ہے۔ یہ شکل میں سور کی طرح لگتا ہے لیکن اپنے ہم نسلوں سے کافی مختلف ہے۔ یہ جانور چھوٹا ہوتا ہے، اس کی کمر محرابدار ہوتی ہے، اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور اس کے جسم پر بال بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ جانور پودوں کی خوراک اور صاف پانی کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن بابیرسہ کا سب سے خاص حصہ اس کے دانت ہیں۔ نربابیرسہ کے نچلے اور اوپری دانت پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں اور سر کی طرف مڑتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دانت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کھوپڑی میں پیوست ہونے لگتا ہے۔ بلکل ایسے جیسے آپ کا دانت اوپر کی طرف مڑ کر آپ کی پیشانی میں گھس جائے۔ یہ نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے اور خطرناک بھی اور بارو بابیرسہ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ دراصل یہ دانت ان کی نظر میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ان دانتوں کی ساخت عجیب ہونے کے باوجود یہ نازک ہوتے ہیں اور اکثر کھوپڑی میں پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مادہ کے لیے لڑائی میں یا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ خوش نصیب ہوں تو بارو بابیرسہ کے براکس عام ہرنوں کے لیے یہ چیز زیادہ افسوس ناک ہوتی ہے۔ ان کے سینگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ دوسرے جانوروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی ہتھیار ہے جو ان کے اپنے مالک کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نر ہرنوں کی لڑائیاں عام ہیں۔ بریڈنگ کے موسم میں وہ مادہ کے لیے لڑتے ہیں اور ایسی لڑائیاں اکثر ان میں سے ایک کی موت پر ختم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر وہ دوسرے کے سینگ میں پھنچ جاتے ہیں اور لیکن شدید لڑائی کے دوران بدقسمت نر سینگ میں اتنی بری طرح سے الج جاتے ہیں کہ وہ خود کو اس صورتحال سے نکال نہیں پاتے۔ انجام بہت افسوسناک ہوتا ہے۔ ہرن نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں۔ قدرت کبھی کبھی ظالم بھی ہو سکتی ہے اور اگر یہ لڑائی پانی کے قریب ہو تو ہرن نہ صرف سینگ سے الج جاتے ہیں بلکہ برف میں گر سکتے ہیں اور ایک ساتھ منجمد ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جانور خوش قسمت ہوتے ہیں اور لوگ ان کی مصیبت کو برکت دیکھ لیتے ہیں۔ سینگ کو کاٹنا یا گولی مارنا کافی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ہرن گلتی سے سینگ میں الج سکتے ہیں وہاں ارگالی کے لیے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ یہ جنگلی بھیڑیں بڑی ہوتی ہیں، وزن میں سو پاؤنڈ سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور خاصی خوفناک لگتی ہیں۔ خاص طور پر ان کے بڑے مضبوط پیچ دار سینگوں کے ساتھ جنہیں ارگالی اپنے دفاع اور مادھا کے لیے لڑائی میں استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اپنی باوقار ظاہری شکل کے باوجود ان کی قسمت اکثر افسوسناک ہوتی ہے۔ ان کے سینگ جو ایک تاکتور ہتھیار کے طور پر بنائے گئے ہیں انہیں سست اور تکلیف دہموت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ارگالی عمر رسیدہ ہوتے ہیں ان کے سینگ غلط سمت میں بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار ان کے چہرے میں گھس جاتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور گہرائی میں جا کر انفیکشن یا دیگر پیچیدگیوں کی وجہ سے جان لیوہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ارتقاء کا بے رحمانہ پہلو ہے جس کے لیے ہمیں شاید قدرت کا شکریہ آدھا نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم انسان کی مداخلت بھی ہمیشہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ صدیوں سے انسان نے زراعت کے لیے زیادہ فائدہ مند نسلیں بنائی ہیں اور اس کا نتیجہ ٹھیک ہے خاصا متنازے نکلا خاص طور پر بھیڑوں کے معاملے میں۔ شکریہ